انگریز میاں بیوی سوتے وقت رومینٹک باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی میاں بیوی سوتے وقت ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وڈے گیٹ نو تارا لائی ایک اکل مند اور ایک بے وکوف کا ایک ہی جگہ پر انٹرویو تھا دونوں ایک ساتھ انٹرویو کے لئے چلے رستے میں اکل مند نے بے وکوف سے کہا جو سوال مجھ سے ہوں گے وہی تم سے پوچھے جائیں گے اس لئے میں جو جواب دوں گا وہ تم اچھی طرح سے رٹ لینا اور پھر تم بھی اپنے سوالوں کا وہی جواب دینا جو میں دوں گا بے وکوف نے رضا مندی ظاہر کر دی وہ جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ایک کل مند کی باری آئی اس سے سوالات شروع ہوئے پہلا سوال تھا پاکستان کب وجود میں آیا اس کا جواب تھا ویسے تو 1930 سے کوشش جاری تھی لیکن 1947 میں آ کر وجود میں آیا دوسرا سوال ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے جواب ویسے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن پھل حال مودی ہے تیسرا سوال مریخ پر آبادی ہے یا نہیں جواب سائزان تحقیق تو کر رہے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے انٹرویو لینے والے نے اس کو جانے کے اجازت دی اب بے وکوف کی باری آئی اس سے پہلا سوال تھا تم کب پیدا ہوئے بے وکوف کا جواب ویسے تو 1930 سے کوششیں جاری تھی لیکن 1947 میں آ کر وجود میں آیا دوسرا سوال تمہارا نام کیا ہے جواب ویسے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن پھل حال نرندر مودی ہے انٹرویو لینے والا غصے سے کیا تم پاگل ہو بے وکوف سائزان تحقیق تو کر رہے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے ایک پتھان کو دل کا دھوڑا پر گیا تو پتھان ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا جاؤ اپنی ای سی جی کروا کے آؤ پتھان لباشرے میں گیا اور بولا بھائی جان میرا دل کی سینجی کر دیو ایک ماہر نفسیہ ڈاکٹر نے مریض سے کہا مبارک ہو آپ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں دماغی مریض کیا فائدہ آپ کے علاج کا آپ کے پاس آنے سے پہلے میں فرانس کا صدر تھا اور اب عام سا انسان ہوں میں نے ایک لڑکی سے کہا میں نے تمہیں ایک اور رات خواب میں دیکھا ہے آگے سے مجھے کہنے لگی مجھے تم پر یقین نہیں مجھے سکرینٹ شاٹ بیجو استاد سردار جی سے یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے سردار جناب یہ میرے دور کا سگا بھائی ہے استاد حیرانگی سے کیا مطلب اس کا سردار جناب اس کے اور میرے درمیان آٹھ بہن بھائیوں کا فرق ہے لوگوں کو میسیج جاتے ہیں میسیج جانوں لیو جانوں اور مجھے میسیج جاتے ہیں اگر یہ میسیج دس لوگوں کو نہیں بیجو گے تو عذاب آئے گا ایک آدمی کپڑے دوڑا تھا اچانک پڑوسن آ گئی اور پوچھنے لگی بھائی صاحب کیا کر رہے ہو آدمی نے کہا بیوی کا کپڑے دوڑا ہوں پڑوسن بولی میرے بھی دو دو کتنے پیسے لوگیں آدمی بولا پیسے کی کوئی بات نہیں جو بیوی دیتی ہے وہی تم بھی دے دیں پپو تندور والے کے پاس کیا اور بولا دو روٹیاں لگا دو تندور والا دو منٹ میں لگا دیتا ہوں پپو تندور والے سے جلی سے دو روٹیاں لگا تندور والا دو منٹ صبر کرو لگا دیتا ہوں پپو کئی منٹ انتظار کرنے کے بعد بولا جلی روٹیاں لگا ورنہ میں گسے کا بہت برا ہوں تندور والا اگر تو اتنا ہی گسے والا ہوتا تو گھر میں بیوی سے روٹیاں لگا لیتا استاد نے پپو سے سوال پوچھا شادی سے پہلے دھلے کو گوڑی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے پپو دھل دیر سوچنے کے بعد بولا دھلے کو لاست وارلنگ دی جاتی ہے ابھی بھی وقت ہے بھاگنا ہے تو بھاگ جا میں نے گوگل سے پوچھا عورت کیا چاہتی ہے سات دن ہو گئے ہیں گوگل خاموشی نہیں ہو رہا آفیسر تم دفتر میں کیوں سوتے ہو ملازم جناب رات کو میرا بیٹا مجھے سونے نہیں دیتا آفیسر تم کل سے اپنے بیٹے کو ساتھ لے آیا کرنا تاکہ وہ تمہیں یہاں بھی سونے نہ دے ماں بیٹے سے کیوں رو رہے ہو بیٹا آج پاپا نے مجھے کس نہیں کی ماں نے کہا تو انہیں پاپا کو ٹیبل نہیں سنائے ہوں گے نا اسی لیے بچہ بولا ممہ تو کام والی آنٹی کو کون سا ٹیبل آتے ہیں ایک زمانہ تھا جب موبائل گرتا تھا تو بیٹری نکل آتی تھی اور آج جب موبائل گرتا ہے تو دل گردہ آنکھیں سب بہر نکل آتی ہیں ایک پتھان لڑکی کے ساتھ کاروائی کر رہا تھا اچانک عجیب سی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی لڑکی بولی خان صاحب کیا ہوا پتھان بولا پتہ نہیں پانی نکلنے والا ہے یا جان نکلنے والی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی یقین مانو سب سے زیادہ بچے بھی انہیں ہی کے ہوتے ہیں لڑکیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ روٹیاں انہیں دیکھ کر جل جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں انہیں روٹیاں بنانی ہی نہیں آتی موسیقا 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 موسیقا